موسیقی کمپاؤنڈز کو کمپاؤنڈز کی کلاسیفکیشنز بیسیکلی تو یہ ٹاپک آگے جو چپٹر نمبر فور میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہاں پر آئینی کمپاؤنڈ اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی ڈیٹیل کے ساتھ پراپٹیز دی گئی ہیں یہ وہاں ہم جا کے ڈسکس کریں گے بٹ یہاں تھوڑا سا ان کا شارٹ ایک انٹرڈکشن ہے جسٹ تو کمپاؤنڈز کو ہم دو کمپاؤنڈز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کی دو کلاسیز ہیں نمبر ون آئینی کمپاؤنڈ نمبر ٹو کوویلنٹ کمپاؤنڈ ان کا ایک کمپاؤنڈ دیکھتے ہیں نمبر ون آئینی کمپاؤنڈ ڈو ناٹ اگزیسٹ ان انڈیپینڈنٹ مالیکیولر فارم کہتا ہے جو آئینی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ اگزیسٹ نہیں کرتے نہیں پایا جا سکتے ان انڈیپینڈنٹ مالیکیولر فارم آزادانہ ایک مالیکیول کی شکل میں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک آئینی کمپاؤنڈ کی اگزیمپل ہے اینے سیل اینے سیل ایک آئینی کمپاؤنڈ ہے یہ آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹ فارم میں مالیکیولر فارم میں اگزیسٹ نہیں کر سکتا کیوں بیکاز آئینی کمپاؤنڈ کرسٹل لیٹس کی شکل میں سولیڈ کی شکل میں ہوتے ہیں کرسٹل لیٹس کی شکل میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پوری ایک سیریز ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا کوئی ایک اینے سیل اٹھا کر رہا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں جو کوئلنٹ کمپاؤنڈ ہیں وہ مالیکیولر فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس مالیکیولر کمپاؤنڈ کے ایک اگزیمپل ہے وارٹر وارٹر کا ایک مالیکیول کو ہم سیپرٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وہ انڈیپینڈنٹ اگزیسٹ کر سکتا ہے یہ کیوں نہیں اگزیسٹ کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مالیکیول بنتا ہے اس کا جو اینے کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ اپوزٹلی چارجڈ آئین کی وجہ سے بنتا ہے اور جب اپوزٹلی چارجڈ آئین بنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اپوزٹلی چارجڈ آئینز کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ سوڈیم کا آئین ہے تو اس کو جو ہے نیگیٹیو جو اس کے کلورائیڈ آئینز ہیں انہوں نے اس کو سراؤنڈ کر رکھا ہوتا ہے اس طرح سیمیلرلی جو کلورائیڈ آئین ہوتا ہے اس کو سوڈیم کے جو پوزٹیو چارجز ہیں انہوں نے سراؤنڈ کر رکھا ہوتا ہے چاروں طرف سے تو اب یہاں سے ایک مالیکیول کو اٹھا کر جدہ کرنا جو ہے پوسیبل نہیں ہوتا اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ اس فارم میں اگزسٹ نہیں کر سکتے دیکھیں جی یہ میں اس سنٹرل کو اگر بلیو سے شو کر دوں اب دیکھیں آئینے کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے جی ایچ جو آئین ہوتا ہے وہ سراؤنڈ ہوتا ہے گھیرا ڈالا ہوتا ہے اس کو دوسرے اس کے اپوزٹیو چارجز پوزٹیو کو نیگٹیو نے گھیرا ڈالا ہوتا ہے نیگٹیو آئین کو پوزٹیو نے ایسے ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوتا ہے دیکھ فارم تھری ڈیمینشنل کرسٹل لیٹس یہ تھری ڈیمینشنل کرسٹل لیٹس یعنی سولڈ بناتے ہیں این ویچ ایچ آئین ہر آئین جو ہے سراؤنڈ بائی اپوزٹیو چارجز آئین اور وہ اپوزٹیو چارجز آئین سے سراؤنڈ ہوتے ہیں اور یہ فارم دے اٹریکٹ پوزٹیو آئین جو ہے نیگٹیو کو یعنی ان کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے بلکہ سٹرانگ الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسری کی طرف یہ کھینچے چلے جاتے ہیں اور یہ آپس میں جڑے رہتے ہیں تو یہاں سے اب ہم کوئی ایک نیسیل اٹھا کر اس کو انڈیپینڈنٹ فارم میں مالیکل فارم میں اٹھا کر جدا کریں تو اس طرح یہ ہم سے جدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے مالیکل فارم میں اگزسٹ نہیں کرتے اس کے مقابلے میں جو کوورنٹ کمپاؤنڈز ہیں وہ اگزسٹ کر سکتے ہیں وارٹر کا ایک مالیکل سیپریٹ آئیسولیٹ ہو سکتا ہے یہاں ایک لفظ تا جی تھری ڈیمینشنل تھری ڈیمینشنل اگر ہم اس کا کرسٹل لیٹس دیکھیں یعنی اگر ہم سوڈیم کلوائیڈ کی کسی ایک کرسٹل کو مائیکروسکوپ پک سٹڈی اس کی کریں تو ہمیں اس کی فارم کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس میں یہ ہوتا ہے تھری ڈیمینشنل امراد ہم نے آپ نے فزیکس میں پڑھاو گئے تھری ڈیمینشنل یعنی ایکس ایکس لانگ بھی اس کی ڈیمینشن ہوتی ہے دوسری ی ایکس لانگ اور تیسری زی ایکس لانگ یعنی ایکس ایکس جنگ ی ایکس آگیا یک ponieważ یعنی تینوں ڈیمینشن کے against اس کی سائٹز ہوتی ہیں جیسے ہم کسی چیز کی کہتے ہیں length ہے سکی width ہے اس طرح یہ تھری ڈیمینشنل کرسٹل ہوتے ہیں کرسٹل لیٹس مین یعنی سولڈ فارم میں این ویچ ایچ آئین یہ وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں ہر آئین جو ہے اپوزٹلی چائیڈ آئین سے سراؤنڈڈ ہوتا ہے اگر یہ سوڈیم کا پوزٹیو آئین ہے تو اس کو کلورائیڈ جو ہے نیگٹیو آئین نے اپس میں اس کو گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے اگر یہ نیگٹیو اس کا آئین ہے تو اس کو پوزٹیو آئین نے سراؤنڈڈ یعنی اس کو پورا گھیرہ ڈالا ہوا ہے جبکہ کوولینٹ کمپاؤنڈ میں کیا تھا مالیکیول is true representative of the کوولینٹ کمپاؤنڈ کوولینٹ کمپاؤنڈ میں صرف ایک مالیکیول یا وہ پورے کمپاؤنڈ کو ریپرزنڈ کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک پانی کا گلاس ہے پانی کا گلاس کے اندر ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ ہے جو کوولینٹ کمپاؤنڈ ہے وہ وارٹر ہے اس وارٹر کی جو نمائندگی ہے اگر ہم اس میں سے جسٹ ایک سنگل ڈراؤپ لے لیں سنگل ڈراؤپ سے بھی اگر ایک مالیکیول کو ہم جدا کر لیں تو جو اس ایک مالیکیول کی خصوصیات ہوں گی وہ پورے گلاس جو ہے وہ ہمارے پاس گلاسہ وارٹر ہے جو پورے پانی کا گلاس ہے اس کی وہی خصوصیات ہوں گی یعنی جو ایک کطرہ جو خصوصیات شو کر رہا ہے کون بھلا آئینی کمپاؤنڈ they have high melting and boiling points یہ جو ہے آئینی کمپاؤنڈ کے melting point اور boiling point ہائی ہوتے ہیں کیوں بھائی کیا بجا ایکچولی جب یہ سوڈیم کا جو آئین ہے آئینی کمپاؤنڈ کی اگزیمپل ہے سوڈیم اور کلورائیڈ آئینز کے درمیان میں strong electrostatic force of attraction ہوتی ہے اور وہ جتنی strong ہوگی اتنا کسی چیز کا melting اور boiling point زیادہ ہوگا جب ان کے درمیان میں force of attraction زیادہ ہوں گی تو ان کو melt ہونے میں اور boiling point ہونے میں زیادہ heat required ہوگی مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں سوڈیم کلورائیڈ کے ہم اگزیمپل لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک آئینی کمپاؤنڈ ہے سوڈیم کلورائیڈ کا جو melting point ہے جو melting point ہے that is 800 degree centigrade اور اگر ہم اس کے boiling point کی بات کریں تو that is the 1413 degree centigrade similarly اس کے مقابلے میں جو coolant compound ہوتے ہیں ان کے melting اور boiling point بڑے low ہوتے ہیں for example ہم یہاں ایک جو molecular compound ہے ہمارے پاس جو coolant compound جو ہے water اس کی example لیں اس کا جو melting point ہے that is zero degree centigrade اور اگر ہم اس کے boiling point کی بات کریں that is 100 degree centigrade اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس کے درمیان میں force of attraction جو ہیں بہت weak ہوتی ہیں جبکہ جو ionic compound ہوتے ہیں ان کے ions کے درمیان میں force of attraction بہت strong ہوتی ہیں that is the why ionic compounds have high melting and boiling point due to strong electrostatic force of attraction as compared جبکہ covalent compound میں ان کے melting اور boiling point low ہوتے ہیں because اس میں force of attraction weak ہوتی ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں covalent compound ہوتا ہے covalent compound جو ہوتا ہے وہ شیرنگ ایکٹرون سے بنتا ہے اور وہ weak bond ہوتا ہے as compared to ionic bond چوتھے نمبر پہ جی they are represented by formula units اس کو formula units کی مدد سے شو کرتے ہیں جیسے sodium chloride potassium bromide copper sulfate کیسے مثال کے تو ہم sodium کا formula اس طرح لکھ سکتے ہیں na اور chloride جو ہے cl کو شو کرتا ہے na cl potassium bromide ہے potassium کا کیا ہوتا ہے k اور bromide کا b r یعنی potassium bromide اسی طرح copper کا c u اور sulfate کا so4 یعنی یہ formula units کی فارم میں پہ جاتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ionic compound ہوتے ہیں ان کو کبھی مالیکلر compound نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ہمیشہ جو ionic compound کا جو formula ہوگا اس کو formula unit بولیں گے کیا بولیں گے جی formula unit جیسے sodium chloride کا formula unit کیا جی na cl potassium bromide kbr copper sulfate c u s o 4 اس کے مقابلے میں جو covalent compounds ہوتے ہیں they are represented by molecule formula ان کو ہم molecule formula سے represent H2O hydrochloric HCl sulfuric H2SO4 methane CH4 compound والے topic کے end میں ہماری text book ہے وہاں کچھ compounds کے name اور ان کے formula دیے گئے ہیں بہت important یہ کہنے کہ دس formula ہے mcqs میں یہ پوچھ لیے جاتے ہیں یا short question میں کچھ formula کے نام پوچھ لیے جاتے ہیں especially جب ہیں تو بچے اس confused ہو جاتے ہیں آئیے دیکھتے وہ کون کون سے سب سے پہلے water پانی H2O sodium chloride جسے ہم common salt بھی کہتے ہیں عام جو ہمارا گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے کھانے والا نمک یہ ہوتا جی Na CL silicon dioxide جسے ہم rate کہتے ہیں sand اس کا فارمولا ہے س آئی O 2 similarly sodium hydroxide caustic soda اس کا common name کیا جی caustic soda Na O H sodium carbonate washing soda washing soda اس کا formula کیا جی sodium carbonate Na 2 CO 3 یہاں ساتھ 10 water molecules یعنی اس کے اندر 10 water molecules ہوتا ہے water of crystallization ہوتا ہے اس کو ہم پڑھیں sodium carbonate 10 co پڑھیں deca اور water کو پڑھیں hydrate یعنی sodium carbonate deca hydrate calcium oxide quick lime ہے جی یعنی چونہ ہے اس کا formula کیا cao اس کا calcium carbonate اس کا common name یہ چونے کا پتھر lime stone اس کا formula جی calcium carbonate co 3 sugar chini c h o carbon hydrogen oxygen b a c 12 h 22 o 11 sulfuric acid king of chemicals b کہا جاتا ہے h 20 4 ammonia n h 3 to یہ تھے جی جی جس پہ سٹوئنٹ زیادہ konfuse ہوتے ہیں پیپر کے اندر دیکھا ہم نے write the formula of common salt and sand write the formula of caustic soda and washing soda write the formula of quick lime and limestone یہ سٹوئنٹ konfuse ہوتے ہیں یہ name سے پتہ چل جاتا ہے سوٹ یہ ماجی کلورائیڈ نے لکھنا ساتھ سی لکھنا سی سی لکھنا سی جب یہ common name دی جاتے ہیں وہاں پر ہمارا سٹوئنٹ konfuse ہو جاتا ہے کہ ان کے نام فارمولے صحیح نہیں لکھ پاتا تو جب بھی بٹا اپنے ان کو یاد کرنا ہے پہلے ان کے ساتھ common names بھی یاد کرنے پھر